پائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے جسے ہر کوئی اٹھاتا ہے آپ ہمیشہ دو اختیارات کے درمیان رہ جاتے ہیں یا تو آپ تنہائی سے مر جاتے ہیں یا تو آپ صحیح شخص کا انتظار کرتے ہیں یا پھر ساری زندگی غلط انسان کے ساتھ اپنی زندگی ختم کر دیتے ہو اکثر لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں دتکار جاتے ہیں اہم یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی کتنی بار تزلیل کریں گے اہم یہ ہے کہ آپ اور کتنا زلیل ہونا چاہتے ہیں اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چین بھی لیتا ہے عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرس کا علاج عشق لا علاج ہے بس پرہیس کیجئے لوگ کہتے ہیں بھول کرے سے نئی زندگی شروع کر وہ روح پر قابض ہے مجھے کسی اور کا ہونے نہیں دیتا قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہو موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے فکر معاش انسان سے اس کی تخلیقی صلاحیتیں چینج لیتی ہے سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے والدین اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھول دے اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھول دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہے ہیں میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر دیکھا میرا نام تقبول گئے میرے ساتھ چلنے والے پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بول جائیں گے اداسی بہت بوکی ہوتی ہے انسان کی مسکراہت کھا جاتی ہے اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکو ایک دن مکان بھی بن جائے گا مقام بھی بن جائے گا سبر کا گون دوسروں کو پیلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے جن کی آپ قدر نہیں کرتے یقین کرے ان کو کچھ لوگ دعاوں میں مانگ رہے ہوتے ہیں دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چولتا جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے دل میں عزت اور پیار ہو آجز بنے اور کبھی نہ سوچے کہ آپ کسی اور سے بہتر ہے کیونکہ خاک ہو تم خاک میں لوڑ جاؤ گے انسان کتے کی سولہ دن خدمت کرے کتہ سولہ سال نہیں بولتا انسان انسان کی سولہ سال تابداری کرے انسان سولہ دن سے پہلے بول جاتا ہے اگر اپنے حالات بدلنے ہے تو شکایتیں کرنا چھوڑ دو دروس سمت میں محنت کیے بغیر کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے یہی دنیا کی حقیقت ہے چابی سے کلہ تالہ بار بار کام آتا ہے اور ہتوڑی سے کلہ تالہ دوبارہ کام نہیں آتا رشتوں کے تالے غصے کی ہتوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کولے وقت خود تو کبھی دکائی نہیں دیتا مگر دکا بہت کچھ دیتا ہے بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب دنیا کا لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں ورنہ محبت اور نفرت کی ایک ہی دل سے ہوتی ہے ہر انسان کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے بس اپنے جھوٹ بولنے سے نہیں دوسروں کے جھوٹ بولنے سے کتنے لوگ ہیں جو سمندروں کی طرح بولتے ہیں مگر ان کی سوچ گندے جوہڑوں کی طرح محدود ہے ظالم کی خلاف لڑنا سیکھو ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور آپ کی خاموشی بنا دیتی ہے یہ زمانہ ہی سکاتا ہے کیسے رہنا ہے زمانے میں لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے ایک زیادہ گہرا ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائے اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ لے خاموشی کی ایک الگ ہی دنیا ہے اگر آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں تو آپ ہی اس کا مزا لے سکتے ہیں میرے عبو پر ڈال کر پردہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے خزا میں صرف پتے گرتے ہیں نظر سے گرنے کے لیے ہر موسم مناسب ہے نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کی یادوں میں تڑپتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو لا پرواہی سے نظر انداز کرتا ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ آپ نے اس کے سامنے کسی شخص کے ساتھ دل لگانا شروع کر دینا ہے اس کو زیادہ ترجیح اور پیار دینا ہے اور اس کو نظر انداز کر لینا ہے بہت سے باتی ایسی ہوتی ہے جن میں ٹیک ہے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے حالاں کہ وہ ٹیک نہیں ہوتی ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں